لیڈی ہیڈ ورکرز کے خواتین کی اور جو آج ایک مقام پر کامیابی کے پہنچی ہے جنہوں نے اپنے حقوق بھی کافی حاصل کر لیے یہ در حقیقت آغاد اس کا شہید مطرمہ بے نظیر خورتوں کے دور سے دور تھا کہ جنہوں نے استدارے کی بنیاد رکھی خواتین کو احساس دلایا کہ وہ آگے بڑے اپنے حقوق کے لیے جوہدی کے دور کریں تو یہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا سیرہ جہاں ان خواتین کو جاتا ہے جنہوں نے آج اپنے نتائج حاصل کیے کامیابی تو اس سے بڑ کے شہید مطرمہ بے نظیر خورتوں کو جاتا ہے کہ جنہوں نے خواتین کو جگایا کھڑا کیا لیڈی ہیڈ ورکرز کو ایک نظام دیا ایک دپارٹمنٹ دیا اور اس کے نتیجے میں آج خواتین منظم ہو رہی ہیں اور جب جوہد کے لیے اپنے حقوق حاصل کر لیے جاتا ہے جس طرح سے کہ انہیں پاکستان کو بچانے کا کریڈٹ جاتا ہے جمہوریت کو بھال کرانے کی کریڈٹ جاتا ہے خواتین کو اپنے کیلی ہوئی اصل کریڈٹ بے رضیب وہی جاتا ہے اور جو ہے وہ میں سپرنگ کوڑا پاکستان کی پٹیشنر بھی ہوں ان پر سکتا ہے دو ہزار نو سے لیے اور جو ہے یہ آج جو پریس کانسنس کی ہے وہ اس چلے میں ہے کہ پہلے ہماری جو تحریک شروع یہ دس سال ہم نے جو کامیابی آسل کی ہے وہ ویلٹر ایسوسیییشن کی گئی اور سبتی محنت سے جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ یونی ریجسٹر کر گئی ہے الفو کے نام سے آل لیڈی اتورکر پروگرام یونیٹ اور اس کا ریجسٹر نمبر ہے سیون نائن سیون اور اس میں ابھی ہم نے جو ریجسٹر نام دیئے ہیں وہ تین ہزار کھانسو ہیں اور باقی جو فارم ہیں وہ سارے ڈسٹرکٹیوں میں پورے پاکستان میں کرونا کی وجہ سے وہ ہم ریسیب نہیں کر سکے انشاءاللہ ہمارے جو ہے اسی نمبر ہزار جو ہے وہ ممبر ہو جائیں گے اور ہم بہت امید ہیں اور یہ یونیٹ جب سے ریجسٹر گیا میں بڑی پسکت ہو رہی ہے تنگمہنی طاقت ہمیں محسوس ہو رہی ہے کہ اب ہم جو ہے وہ گورنمنٹ سے ٹیبل ٹاسک کر سکتے ہیں اب ہم ہمارے جو مسئلے مسائل ہیں وہ ہم حل کر سکتے ہیں دوسری یونیٹ کی بھی ہم حل کر سکتے ہیں اور حل لے سکتے ہیں انشاءاللہ کریں تینکو جی آج سنبر کے لیڈی ہیلت ورکرز جو گزشتہ دس بارہ سال سے جدوجہت کر رہی ہیں اپنے خوب کے لیے ان کی یونین ریجسٹر ہو گئی ہے سلسلے میں ایک پار روزی پروگرام تھا پہلے تو ہم نے ان کی جدوجہت صاحب یوں کی یونین جو ہے راج یونین آف جینرز کی جانب سے ہم نے ان کی جدوجہت کی حمایت کی ہے ماضی میں بھی حمایت کرتے رہے ہیں ان کو مبارک بات کی ہے کیونکہ لیڈی ہیلت ورکرز اہم کردار ادا کرتی ہیں اس معاشرے میں اور ان کو ایک تو یونین کا حق نہیں تھا اور ان کو ایک قانونی حق نہیں مل رہا تھا سات آزار سے انہوں نے اپنی جدوجہت شروع کی اور پھر سپریم کورٹ نے ان کے حق میں مختلف اوقات میں فیصلے دیئے آج یہ بتا رہی ہیں کہ تیس آزار تک ان کی تنخواہ پہنچ گئی ہے ان کو یونین ریجسٹر کرنے کا حق بھی مل گیا ہے اور ان کی جدوجہت بھی جاری ہے یہ چاہتی ہیں کہ ان کا ایک سروس اسٹرکچر بننا چاہیے جس طرح دیگر سرکاری ملازمین کا سروس اسٹرکچر ہے اور ہم ان کے اس مطالبے کی حمایت کرتے ہیں کہ ان کا سروس اسٹرکچر بھی بننا چاہیے شکریہ آج لیڈی ہزار درز کی یونین کی ریجسٹریشن ہیں آج اس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ اس کی ریجسٹریشن ہے وہ اس نہیں میں مکن ہے اور اس کی ضرورت کیوں پیش آتے ہیں قانون کی ریکوارمنٹ ہے اس لی اس کے علامہ لے بر کی نمائندگی بہت سے ایسا لوگ کر رہے ہیں جو لے بر اس سے کوئی تعلق نہیں اور جبکہ وہ محنت کرنے والے وہ اپنی نمائندگی نہیں کریں گے وہ فیصلے ہو کر رہیں گے جو نہیں ہونے جانے تو ہمیں بہت امید ہے کہ یہ عادتے جنہوں نے بہت شدید محنت کی اس نے ان کے جو برس ساتھی ہے انہوں نے بھی ان کا ساتھی ہے جو ڈرائیورز ہیں آفیس کے لوگ ہیں میڈیا نے ان کا بہت ساتھی ہے تو لیکن کہ مومنٹ جو اگزسٹنگ ہے اس نے بھی جتنا وہ ساتھ دے سکتے تھے دیا سن کے لئے وہ پولیسی نے ان کا بہت ساتھی آگیا کہ یہ اپنے آپ کو رجوع سے کہا سکتے ضروری میں اس باقی ہے کہ جو ڈیسیشن میکن کے غورمز ہیں ان کے اوپر اس طرح کے جو ہمارے ساتھی ہیں جبکہ یونین کی بات ہم کر رہے ہیں یہاں پہ کہ یونین انہیں نے بنا لیا تو اس ان لوگوں کو اپنی نمائندگی خود کرنے کا موقع ملے تاکہ یہ اپنے حالات کو اور زیادہ بہتر کر سکتے دیکھیں یہ جو لیڈی ہیلپ ورکرز یہ یونین ریڈیسٹر ہو گئی ہے قانونی طور پر اور اس پسمندر میں کے طویل عرصے سے انہوں نے ایک رسوسییشن کی شکل میں جذو جہد کر کے بہت سارے اپنے حکوم قائم کیے اور اپنے آپ کو منوایا ہے اور اب وہ اور زیادہ بہتر قائم کے سے جذو جہد کرنی کمیٹیشن میں ہوئی اور یہ ان کو یہ سہولت حاصل ہے کہ ان کی ممبرشپ پورے ملک میں ہوگی اور وہ تمام مضبوروں کے مسائل کے ساتھ بھی جنیں گے اور انشاءاللہ ان کی اس تندین سازی سے پاکستان کے ہر شعبے میں کام کرنے والے محنت پچھوں کو پائدہ ہوگا اور وہ ایک مثال بھی بنیں گی انشاءاللہ اور ہم اسی طرح سے ہر ایک شعبے میں سیکٹر میں انڈسٹری میں منظم متحد یونینی بنانے میں اسلام علیکم آج کراچی پریس کلب میں آل پاکستان ڈیڈی اہت پرکر کی پریس کانفرنس میں مقصد اس پریس کانفرنس کا مقصد یونین کی ریجسٹریشن ہونا تھی جو دھویل جدو جہد کے بعد اور کئی سیاسی سماجی شخصیات اور صافی برادری کی جدو جہد کے بعد یہ کام آج پائے تکمیل کو پہنچا ہے اس موقع پہ آج کراچی پریس کلب میں پریس کانفرنس ملکت کی جا رہی ہے موسیقی